سادرسول صاحب سب سے پہلے تو آج آپ کی جانے باہ جاتے ہیں یہ لندن پلان عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں دوسری طرف بات آتی ہے کہ جناب یہ پلس اور مائنس کی بات نہیں ہے سزا اور جزا کا معاملہ ہے تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے جو احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہے ہیں دیکھئے یہ جو دونوں پرنسپلز ہیں ایک یہ جو احسن اقبال صاحب یا نونلی کہہ رہی ہے یا اس طرح کے دیگر لوگ کہہ رہے ہیں وواد حسین صاحب آج اپنی ٹویٹس میں کہہ رہے تھے کہ جس کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے یہ بات بالکل درست ہے ہر قانون میں جس کسی نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اس کے اندر تو کسی کی دور آئے نہیں ہو سکتی مسئلہ صرف عوام کا یہ ہے کہ کہہ وہ رہا ہے جو جنس کا لیڈر خود ان جرائم سے سزاؤں سے چھپ کے لنڈن میں بیٹھے کہہ وہ حکومت رہی ہے جس کے اپنے اقابرین اپنے ہی قانون سے مفرور ہو کے اشتہاری ہو کے ملک سے باہر بیٹھے کہہ وہ لوگ رہے ہیں جن کی پاکستان کے اندر موجود سیاسی لیڈرشپ ایک اپنے والد کی تیمات داری کروانے کی بیل کے اوپر رہا ہے اور پچھلے ساڑھے تین سال سے یا تین سال سے رہا ہے جن کے وزیر آزم اس عدالت کے اندر اس آرڈر کے گیرنٹر ہیں کہ چار ہفتے بعد میرے بڑے بھائی واپس آ جائیں گے تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں جن جن لوگوں نے جو جو قانون جب جب توڑا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے ہم اس کو نو مئی کے سانہے کے بارے میں بھی لیکن اس سے تھوڑی لارجر بات کریں نو مئی کا سانہہ تو انشاءاللہ پوری طرح پروسیکیوٹ ہوگا اس کے اوپر تو اب تقریباً کوئی دو رائے نہیں رہ گئی اور نہ ہی ہونی چاہیے لیکن جو پرنسپل سٹیٹمنٹ جس جس مورل آثورٹی کے پیچھے احسن اقبال صاحب جیسے لوگ پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہو کہ جو تقریر وہ سب لوگوں کے سامنے ہمیں سنا رہے ہیں وہ ایک لندن کا نمبر میں لائیں اور تقریر فون پہ ان کو سنوا دیں جو واقعی سزاؤں سے اور عدالتوں سے اور قانون کے ہاتھ سے چھپ کے کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو دوسری بات ہے جو آپ نے شروع میں کی کہ عمران خان صاحب کو پولٹیکس سے نکال دیا جائے دیکھئے پاکستان کے ماضی میں مختلف لوگوں کو پولٹیکس سے نکالا گیا کچھ حادثاتی طور پر نکل گئے کچھ کو نکالا گیا ہم نے یہ دیکھا کہ سیاست کے اندر سے آپ کسی شخص کو الیکشن میں تو باہر کر سکتے ہیں ڈسکولیفائی کر کے کسی اور طریقے سے آپ اسے الیکشن سے ڈسکولیفائی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے میسج کو پاکستان سے نہیں مٹا سکتے جب تک پاکستان کے لوگوں نے خود اپنی ریاست کے ساتھ مل کے بانی ایمکیو ایم کا مقابلہ نہیں کیا اور کہا کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے اس وقت تک بانی ایمکیو ایم کا میسج سارے بین ہو جانے کے باوجود بھی پاکستان کے کچھ خطوں میں زندہ رہا جتنی دیر بھی پاکستان سے جلاوطنی میں رہے نواز شریف صاحب بینظیر صاحبہ تو یہاں پہ بڑی کوشش کی گئی کہ ان کو مائنس کر کے پولیٹکس کو ان کی ختم کر دیا جائے لیکن ان کا میسج زندہ رہا بڑا اچھا ہو کہ ہمارے سیاستدان اور اکابرین اس ریالیٹی کو تسلیم کریں کہ امران خان ہماری پولیٹکس کی ایک ریالیٹی ہے اس طفح زیادہ پاپلر ہو سکتے ہیں دو سال پہلے پاپلر نہیں تھے پانچ سال پہلے پاپلر تھے ہو سکتا ہے دو سال میں پھر پاپلر نہ ہو ان کو انگیج کریں گے تو بہتر سلوشن آئے گا سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا آپ کہہ ریالیٹی ہے امران خان صاحب انہیں مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی جن سیاستدانوں کو آپ نے کہا کہ مائنس کرنے کی کوشش کی گئے اگر وہ نہیں ہوئے تو امران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے